بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں بی ایس ای ڈی ایس ای ڈی ای 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 ڈی پی کی جو جنرل سائنس کا سبجیکٹ ہے اس کا سمیسٹر ٹو کو پڑھانا شروع کیا ہوئے اور اس میں جو آج ٹاپک میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا یہ بیسیکلی جو آپ کو مین ٹاپک ہے وہ کیا ہے انٹرڈکشن ٹو سائنس آف گلوبل چیلنجز اووریونگ اینڈ فریمینگ بیسیکلی یہ جو ہے گلوبل چیلنجز کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس وقت جو سائنس کی ترقی ہوئی ہے ہم نے اس کی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ہمیں بہت زیادہ بینیفٹس ملے ہیں تو ہمارے پورے گلوبل کو کیا چیلنجز کا سامنا ہے کن مشکلات کا سامنا اس ٹائم ہمیں ہو رہے ہیں تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں بیسیکلی آپ کو پہلے پہلے تو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو کلائمیٹ ہے نا اس میں بڑی چیلنجز آ رہی ہیں تو کلائمیٹ ہوتا کیا ہے بیسیکلی یہ ایک دو دن کا جو ہے آپ کا موسم نہیں ہوتا لانگ ٹرم پیٹرن آف ویدر یعنی کسی علاقے کا اور اور بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے ابھی بارش ہو گئی ابھی بادل آ گیا اور یہر ٹو یہر مند چینج ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ایٹ لیس تھرٹی یر اس علاقے کا جو ہے ایریا جیسے ہمارا ٹیمپریٹ زون ہے پاکستان کا اسی طرح کہ کوئی ایریا ہے جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے گرمی ہے کئی سردی ہے سرد ہے ہوت ہے نمی والا علاقہ ہے تو وہ اس ایریا کا کلائمیٹ ہوتا ہے تو اس کلائمیٹ میں تبدیلی آ رہی ہے اور بیسیکلی اس وقت ہم کلائمیٹ کی امرجنسی میں ہیں اتنے زیادہ کرائیسز آ رہے ہیں کہ ہم اس وقت کلائمیٹ امرجنسی میں جا رہے ہیں اب اس کی کیا ریزنز ہیں مختلف سائنس کی جو برانچس ہیں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس کس طریقے سے ہم نے جو ہے ڈیویلپمنٹ کیا سائنس میں اس کے ساتھ ساتھ کرائیسز بھی ہیں دیکھیں کوئی چیز اچھی ہوتی ہے اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں تو اگر ہم نقصان کو ایڈریس نہیں کرتے تو پھر ہم بہت زیادہ نقصان ہی اٹھاتے ہیں کلائمیٹ چینجز کیسے ہو رہی ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے یعنی ہر دس سال بعد چیک کیا جاتا ہے تو ایوریج دیو ٹیمپریچر ہے وہ کتنا بڑھ جاتا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں تو بان ڈیگری سینٹی گریڈ رائز اگر ہوتا جائے تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا زیادہ ٹیمپریچر جو رائز ہو جائے گا اور اس کے بڑے نقصان ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے گلوبل ٹیمپریچر اس کی برننگ کی وجہ سے ہوتے ہیں یا قدرتی طور پر کئی آگ لگ جاتی ہے تو وہ بھی ریزن ہے کہ ولکین اور اپشن جو ہوتی ہے جو آتیس فشان کا پھٹنا وہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم فیولز برن کر رہے ہیں نیچرل گیس اگر آپ دیکھیں نا ویسے یہ پیور زیادہ تھوڑی کلین اس کی ہوتی ہے پولیوشن بہت زیادہ کریئٹ نہیں کرتی یہ کاربن ڈائکسائیڈ وارٹر اور ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے کاربن ڈائکسائیڈ بھی اس میں پروڈیوس ہوتی ہے بیسیکلی کاربن ڈائکسائیڈ کیا کرتی ہے میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاتی ہوں آگے آپ گرین ہائی ہاؤس ایفیکٹ پڑھیں گے بھی صحیح تو کاربن ڈائکسائیڈ کیا کرتی ہے کہ اس میں جتنی بھی سن لائٹ آتی ہے اس میں سے ہیٹ کو ایبزوب کر کے اپنے اندر رکھتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گلوب میں تیمپریچر رائز ہو جاتا ہے جتنی زیادہ کاربن ڈائکسائیڈ ہوگی اتنا زیادہ ہیٹ کو ایبزوب کر کے وہ رکھے گی اب ہوتا کیا ہے اگر آپ نے ٹریز بہت لگائیں تو وہ کاربن ڈائکسائیڈ کو یوٹلائز کر لیتے ہیں اسی لئے تو کہتے ہیں کہ آپ ہر جگہ دراخت لگائیں اس سے یہ تیمپریچر رائز نہیں ہوگا کاربن ڈائکسائیڈ کا یہ کوالیٹی ہے کہ وہ ہیٹ کو جزب کر کے بیٹھی رہتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو ساری اٹموسفیر ہے وہ گرم ہونا شروع ہو گئی ہے اچھا اس کے علاوہ پیٹرل ہم جلا رہے ہیں اس کا دھویں پیدا ہو رہے ہیں اس دھویں میں بھی کہا ٹاکسک چیزیں ہوتی ہیں اور کوئل جو ہے نا سب سے بیڈ کوالیٹی آف فیول ہے اس میں آپ کا کاربن بھی پروڈیوس ہو رہے ہیں کاربن مونو اکسائیڈ بھی پروڈیوس ہو رہی ہے اور گیسز دائیٹو جن کے اکسائیڈ سلفر کے اکسائیڈ اس طرح سے چیزیں ہماری مختلف گیسز جو ہیں وہ ہمارے اٹموسفیر میں جا رہے ہیں ائر پولیشن ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کے بعد نیچرل گیس کو ہم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلین سورس آف ہے لیکن یہ تقریبا جتنی بھی کاربن امیشن ہو رہی ہے اس کا پانچ پرسنٹ جو ہے نا فیفت پارٹ سوڑی فیفت پارٹ جو ہے وہ نیچرل گیس سے آ رہے ہیں یعنی کہ چار حصے اور فیول سے آ رہے ہیں اور ایک اس فیول سے پانچ پہ حصہ جو ہے وہ آپ کے پاس کاربن ہمارا امیشن ہو رہا ہے اور کاربن جو ہے وہ ہمارے اٹموسفیر میں جا رہا ہے آپ کمبسشن سے کیا ہوتا ہے دیکھیں دو طرح کی کمبسشن ہوتی ہے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کمبسشن کیا ہے کسی بھی اورگینک کمپاؤنڈ کا اکسیجن کی پریزنس میں جلنا that is کمبسشن اس کے لئے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کمبسشن مثلا سوئی گیس ہے میتھین ہے سوئی گیس ہے کوئلا ہے یہ جب اکسیجن کے موجود میں ہم برن کریں گے تو ہم اسے کہیں گے کمبسشن اب کاربن ڈیکسائٹ پروڈیوس ہوتی ہے کاربن بلیک پروڈیوس ہوتا ہے یہ جو کالا کالا دھوان ہوتا ہے باز چولے جو آپ جلاتے ہیں تو کالا دھوان ہوتا ہے برطن کالے ہو جاتی ہیں چولے کے اوپر لکڑی جلانے سے تو یہ کاربن ڈیپوزٹ ہو جاتی ہے یہ کالے رنگ کی ہوتی ہے اس کے لئے کاربن مونوکسائٹ ہے یہ بڑی زہریلی گیس ہے اگر ہماری کمبسشن ٹھیک نہ ہو یہ میں آپ کو مثال دیتی ہوں اگر آپ کی آگ لال سے رنگ کیا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کمپلیٹ کمبسشن ہو رہی ہے اکسیجن فل اسے مل رہی ہے اگر اکسیجن فل نہیں مل رہی جیسے چولہ خراب ہو جاتا ہے اس میں کوئی چیز گر جاتی ہے تو اکسیجن کی کم مقدار جا رہی ہوتی ہے چولے میں تو وہ برطن کالے کرنے لگ جاتا ہے اس وقت یہ کاربن مونوکسائٹ پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور کاربن کاربن برطن کو کالے کرے گا اور کاربن مونوکسائٹ ٹاکسک ہے اور اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کاربن مونوکسائٹ جو اس کی انہیل سے بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ نا اس کی کیپیبلیٹی ہے کہ یہ نا ہیموگلوبین سے زیادہ اچھی طرح بائنڈ ہو جاتی ہے اتنی اچھی طرح ہماری اکسیجن بائنڈ نہیں ہوتی جتنی اچھی طرح یہ ہوتی ہے یہ جلدی سے ہیموگلوبین سے بائنڈ ہو جاتی ہے اور یہ اترتی نہیں ہے واپس جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور وہ ٹیتھ ہو جاتی ہے کارمن مون اکسائیڈ is responsible for heat absorption یہ بھی heat absorption کارمن ڈائیکسائیڈ is responsible for heat absorption میں نے آپ کو بتایا کہ ساری ہیٹ کو یہ جذب کر لیتی ہے سورج سے آنے والی سے اور اسی وجہ سے کارمن ڈائیکسائیڈ کے بڑھنے سے گلوبل فارمنگ ہو رہی ہے اب کول جو ہے وہ پور فارم ہے فیول کی اچھی فارم نہیں ہے اس میں زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں جس سے بہت سے ڈیزیز ہوتی ہیں خاص طور پر لنگز کی اس کے علاوہ گیسز جو پروڈیوس ہو رہی ہیں کول سے وہ اٹماسفر میں شامل ہو جاتی ہیں مختلف فیکٹریز کے دھوئیں جو ہیں وہ شامل ہو رہی ہیں فیکٹریز ایک طرح سے ہمیں دیکھو کتنا میٹیریل بنا کے دینی ہے لیکن ان کو دونوں طرح کا ویسٹ چاہے وہ اپنا کیمیکلز ہیں وہ جا کے پانی میں پھینک دیتے ہیں پانی خراب ہو جاتا ہے اور ان کی جو گیسز ہیں وہ ہوا میں جاتی ہیں اسی لئے تو کہتے ہیں کہ آپ اتنے کپڑے بنا رہے ہیں اتنے ہم بلاسٹک کی چیزیں بنا رہے ہیں گھر ہم بھرے جا رہے ہیں پھر اٹھا کے چیزیں باہر پھینک دیتے ہیں یہ سب ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے گلوپ کے لیے بربادی کر رہی ہیں تو ہمیں ضرورت کی چیزیں استعمال کرنی چاہیے فیکٹریز جو ہے ہم کی پلویشن ہو رہی ہے فیول آئل کمبسشن یعنی گاڑیاں دیکھیں ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنی چاہیے ٹرینز اور شپ پہ ہم کار کو بھیجیں اور ہم بس بڑی جو پبلک بس ہوتی ہے وہ یوز کریں بجائے اس کے کہ ہر بند اپنی گاڑی لے کے جا رہا ہے اس سے تو ایک فیول کنزپشن بھی زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری پلویشن بھی زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اچھی والی اب سولر سسٹم آگیا ہے سولر کار سولر بیٹری سے چلنے والی چیزیں جو ہے وہ اسمال کی جا سکتی ہیں وہ پولویشن کاز نہیں کرتی اس کے علاوہ جو الیپٹری سٹی والی ہوتی ہیں بیٹری چارج والی وہ بھی اتنی پولویشن نہیں کاز کرتی جتنا یہ انجن میں تیل جلتا ہے جس سے ہوتا ہے اچھا اسے ایک اور پرابلم بھی ہوتا ہے پولویشن تو ہوتی ہوتی ہے ایک آپ نے نیا ورڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے سموگ سب سے لاسٹ ورڈ لکھا ہے سموگ دھوان اور فاغ دھوند دھوان اور دھوند مل کے اکٹھی کلاتی ہیں سموگ اور یہ ان ایریاز میں جیسے لاہور میں کافی زیادہ سموگ ہو جاتی جن دنوں دھوان ہوتا ہے دھوند بھی ہوتی ہے ہلکی ہلکی آ رہی ہوتی ہے سردیوں میں وہ اتنی زیادہ پولویشن ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لنگز کے لئے خراب کرتی ہے اور آپ کو نظر نہیں آتا تو یہ بڑی پرابلم کا شکار کرتی ہے اچھا ویدر کی ایکسٹریمٹیز آنے شروع ہو گئے یعنی شدید قسم کا موسم ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ایک جگہ پہ اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے وہاں پہ کارمن ڈیک سائیڈ کے مقدار اتنی زیادہ پروڈیوز کر رہے ہیں پودے لگانی رہے ہیں وہاں پہ آگ جلتی ہے وہاں پہ گاڑیاں چل رہی ہیں کوئی پودے اندرخت نہیں ہیں نقصان کیا ہو رہا ہے کارمن ڈیک سائیڈ بڑھ گئی ہے ٹمپریچر رائز ہوا ہے اب جیسے گرم ٹمپریچر ہوتا ہے ہوا اوپر اٹھ جاتی ہے ہوا اوپر اٹھ سے اٹھ جائے گی نیچے ہوا کا دباؤ کام ہوگا ارد گر سے ہوا بھاگی آئے گی اس خلا کو پور کرنے کے لیے جس سے کیا ہوتے ہیں آندھیاں چلتی ہیں تو دیکھیں ترہ ترہ کی آندھیاں توفان آنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کا شدید گرمی سے آپ کے گلیشئر میلٹ کر رہے ہیں سیمیلرلی سٹروم آئیں گے بہت فریقونٹلی یعنی جلدی جلدی آئیں گے ٹمپریچر ڈیفرنس کی وجہ سے ٹھیک ہے اس طرح پولز پہ جو ہے وہ بھی ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے دونوں پولز بہت تھنڈے ہیں گرمی کی وجہ سے میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں گلیشئرز جو ہے فوڈ اینڈ وارٹر انسیکیورٹی دیکھیں کھانا بھی ہمیں صحیح نہیں ملے گا کھانا جو ہماری خوراک ہے فسلے ہیں وہ خراب ہوں گی ایکسٹریم ویدر کی وجہ سے کراپ جو ہیں وہ بکھی رہ جائیں گی ان کی اچھی یلڈی ہوگی اور پلانٹس مرنے لگ جائیں گے سپری ہم کرتے ہیں مختلف طرح کی پیسٹی سائیڈز کو ہر بی سائیڈز کو یہ کیمیکل ہیں ہمیں فائدہ دے رہے ہیں لیکن ایک ساتھ اسے ڈسٹروائی بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم وارٹر ٹیبل نیچے جاتا جا رہے ہیں ہم پودے نہیں لگا رہے ہیں ہم اپنی ایٹموسفیر کو ہر ٹھنڈا نہیں کر رہے ہیں اس سے نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ وارٹر ٹیبل نیچے جاتا جا رہے ہیں ہم استعمال دو کر رہے ہیں پانی لیکن ہم اتنا ہی واپس نہیں دے رہے ہیں اپنی زمین کو جس کی وجہ سے وارٹر ٹیبل بیلنس نہیں ہوتا اور پھر پانی نیچے جائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کھائی ہوتی ہے اور وہ ان کے اندر ہوتی ہے جس سے وہ مر گئی ہوتی ہیں تو یہ جو ہے نا مختلف چیزیں وہ حضم نہیں ہو سکتی نا وہ تو ہموں میں لے لیتے ہیں جاندار ہیں تو اس طرح سے پلاسٹک سے کئی جاندار مرنے کے اس پر آ جاتے ہیں تو یہ ہم پھینک دیتے ہیں بوٹلز جو ہے پانی میں اور پلاسٹک اب یہ دیکھیں ایک ٹوٹ پیسٹ جو ہے بناتے ہیں پلاسٹک کا برش ہوتا ہے وہ کئی ہزار سال تک دوبارہ ڈی گریڈ نہیں ہوتا وہ زمین کے اندر پڑا رہے گا اور ایک شاپر اگر آپ کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ دس لوگوں کی جان لیتا ہے اور اگر آپ ایک شاپر گرہ لگا کے چھوڑیں گے تو ایک بندے کی جان لے گا تو یہ جو ہے یہ گھٹرز کے اندر بھس جاتا ہے جس کی وجہ سے جگہ جگہ پلاسٹک پھسیں گی شاپر اس سے کیا نہ دی جاؤ گا وہ پانی گندہ کھڑا ہوگا اور گندے پانی جرمز پیدا ہوں گے تو اس لئے کہتے ہیں کہ شاپرز آپ استعمال نہ کریں آج کل بلاسٹک کے یا بائیو ڈی گریڈیبل شاپرز ہیں وہ استعمال ہونے چاہیے رائزنگ آف سی لیول سمندر کی سطح بڑھتی جا رہی ہے کیوں آپ دیکھیں اتنے گلیشئر گرمی ہیں گرمی سے گلیشئرز جو برف کے تو دیں وہ پر گلنا شروع ہو گئے ہیں وہ میلٹ ہو ہو کے آ رہے ہیں اسی کی وجہ سے سلاب آ رہے ہیں آپ کے فلڈز آ رہے ہیں اسی کی وجہ سے آپ کے سمندر کا لیول جیسے بڑھے گا کافی سارے ملک جو ہے وہ ڈوب جائیں گے ٹھیک ہے تو مینی کنٹریز بلڈرون آرکٹیک اوشن اس میلٹنگ اچھا آرکٹیک اوشن پتہ ہے کیسا ہے بلکل فروزن ہے تو وہ میلٹ ہونا شروع ہو گیا اچھا کورل ریف کیا ہوتے ہیں سمندر کے اندر خاص قسم کے جو ہے نا وہ پودے کہہ لیں گے وہ ہے جو پورے جال بچھے ہوتے ہیں میلوں تک انہیں کہتے ہیں کورل ریف اب وہ اوشن کی نا اس کو مینٹین رکھتے ہیں پی ایچ کو ٹھیک ہے تو اوشن کی پی ایچ ایسڈک ہو رہی ہے ظاہری بات ہے آپ دیکھیں ایسڈک رین جو ہے آگے ہم پڑھیں گے کیا ہوتی ہے کہ یہ زہریلی گیسیں گئی ہوا میں پانی میں ڈیزولو ہو گئی بارش کے ساتھ نیچے آئیں جیسے یہ زہریلی گیسیں پانی میں ڈیزولو ہوتی ہیں بارش کے پانی میں تو اس کو زہریلہ یعنی ایسڈک کر دیتی ہیں وہ جب نیچے آتی ہیں تو وہ ایسڈک پانی اوشنز کو ایسڈک کر رہے ہیں اور کورل ریف مرنا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تضابی جب ہوا کافی ساری جو جاندان ہیں وہ ایسڈک پی ایچ میں پھر نہیں رہتے تو اس کی وجہ سے کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دی فوریسٹیشن یعنی جنگل کی تنی کٹائی بے انتہا ہم کر رہے ہیں سائنس کی وجہ سے ہم ٹمبر کا یوز ہے ہم لکڑی کا استعمال کرتے ہیں اسے ہم کاٹ رہے ہیں اور فورسٹ برن ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ فورسٹ کم ہو رہے ہیں جیسے فورسٹر کم ہوگا پلنٹی اف اکسیجن کم ہو جائے گی اور اکسیجن کی مقدار کم ہو جائے گی کاربنٹ ایکسائٹ کی بڑھ جائے گی ٹمپریچر ریز ہو جائے گا اس کے علاوہ ڈسربنس ان ہیومن فورڈ چین اب میں آپ کو پہلے بتاتی ہوں فورڈ چین ہوتی کیا ہے دیکھیں ایک چھوٹا جاندار ہے سب سے پہلے ایک پودہ ہے آبی پودہ پانی کے اندر اس کو ایک چھوٹا سا مچھلی کھاتی ہے اس کو چھوٹی سی جیلی فش کھاتی ہے کچھ کھاتا ہے اس کو اور بڑا جانور کھاتا ہے اس کو کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں ٹھیک ہے کیڑے مکوڑے اس کو کھا رہی ہیں اس پودے کو کیڑے مکوڑوں کو اور چھوٹی مچھلیاں کھا رہی ہیں چھوٹی مچھلیاں کھا رہی ہیں بڑی مچھلیاں کھا رہی ہیں بڑی مچھلیاں کو بڑی ویل مچھلیاں کھا رہی ہیں اب ہو یہ رہا ہے کہ جیسے وہ پودہ مر گیا ایک پودہ مر گیا ایسی ڈیٹی کی وجہ سے نتیجہ تن چھوٹے جاندار مرنے لگے وہ بڑے جاندار کو کھانا نہیں ملا وہ مرنے لگا اس طرح مرتے مرتے تو فوڈ چین خراب ہو گئی ہے تو جب ہم ایسی ڈیٹی پروڈیوس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے فوڈ چین خراب ہو جاتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے یہ فوڈ چین ہے نا پوری ایک چین سلسلہ چل رہا ہے پھر ہے آئل سپلز اچھا ایک یہ آپ کو پتہ ہے یہ جتنے ٹینکرز آتے ہیں یہ سارے شپس آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں یہ عام طور پہ کارگوز کی فارم میں بڑے بڑے ٹینک جو ہیں اس کے تھروہ آتے ہیں شپس کی طرح اور کبھی آپ نے سنیا کہ کسی اوشن میں وہ گر گیا ٹینک اور اس میں تیل گر گیا آئل سپلز ہو گئے جس کی وجہ سے پورا اوشن کا ایکو سسٹم ڈسٹراب ہوتا ہے اور برسوں اس علاقے میں کیونکہ تیل کی تیہ اوپر آ جائے گی آپ نے دیکھا پانی کے اوپر تیل کی تیہ ہو آپ نیچے دیکھیں گے نیچے پانی کے اندر بدبوس ہی پیدا ہو جائے گی اس میں آکسیجن مکس نہیں ہو سکے گی کیونکہ ہوا سے رابطہ جب پانی کا ہوتا رہے گا اس میں تو آکسیجن آتی رہے گی وہی آکسیجن جاندار جو ہیں پانی کے لیتے ہیں میرین اینیمل لیتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ اوپر سے تیل آ گیا سمندر کے گر گیا ہے جو گر گیا تھا اور اس نے اندر ہوا نہیں جانے دی جس کی وجہ سے وہ نیچے والا ایکو سسٹرم ڈسٹراب ہو گیا اچھا بہت سے جاندار ایکسٹریمٹ ہوتے جارہے ہیں ایکسٹریمٹ مطلب ناپے پید ہوتے جارہے ہیں ختم ہوتے جارہے ہیں جس میں ویلز پینگوینز بہت طرح کی سیل ان کی کئی نسلیں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں اچھا اوشنز آر ایسے ڈیفائنگ اوشن بہت زیادہ ایسے ڈیفائنگ ہو رہی ہیں سمال ہے انیمل ڈائی اس سے چھوٹے جانور مرتے ہیں اس سے فوڈ کا شارٹیج ہوتا ہے تو بڑے جاندار مر جاتے ہیں سمندر کے آگے ڈراؤٹ کنڈیشن یہ جو خوشک سالی ہے آپ نے دیکھا ہوگا سومالیا میں بہت زیادہ خوشک سالی ہے اب ادھر ہمارے چولستان میں لوگ مر رہے ہیں اللہ معاف کرے بارش نہیں آ رہی جس کی وجہ سے جاندار مر رہے ہیں وارٹر ٹیبل نیچے ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے ویڈر کنڈیشن بہت سخت ہو رہی ہے خوش سالی آ رہی ہے جس کی وجہ سے ڈیتھ ہو رہی ہے اور کہت آ رہی ہے فیمائن جو ہے کہت کو کہتے ہیں کہت آنا شروع ہو گئے ہیں اچھا پلاسٹک پولیمر سوسائٹی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس وقت ہم پولیمر سوسائٹی میں رہتے ہیں ہماری پولیمر یا پلاسٹک پلاسٹک آپ نے وہاں کے بالپوائنٹس میں ہے آپ کے تمام برطن پلاسٹک کے ہیں آپ استعمال کریں تمام شیمپو کی بوتلیں تمام چیزیں پلاسٹک کی ہیں تو اس کے علاوہ پولیمرز کی بہت سی چیزیں ہیں ہر چیز اب ہم پولیمر پہنتے ہیں پولی ایسٹر آپ نے نام سنا ہوگا یہ کپڑا ہے اسی طرح ہمارا جو کپڑا عام یہ ریشمی کپڑے سارے کے سارے یہ سنتھرٹک فائبر سے بن رہے ہیں تو یہ چیزیں نائلون ہیں یہ سارے پولیمرز ہیں تو یہ ہمارے پانی کو زمین کو خراب کرے ہیں کیسے جب ہم انہیں ویسٹ کر کے پھینکتے ہیں کسی جگہ پہ تو وہ ڈیگریڈ نہیں ہوتے دیکھیں جانور مرے گا وہ ڈیگریڈ ہو کے زمین میں شامل ہو جائے گا خاد بن جائے گا اسی طرح پودہ مرے گا وہ خود بخود گھل کے ختم ہو جائے گا کاغذ ختم ہو جائے گا اللہ کی بنائیوی چیزیں ڈیگریڈے بل ہیں دوبارہ سے وہ زمین میں شامل ہوتی ہیں اور نئی بنتی ہیں لیکن جو انسان نے پولیمر بنا لی ہے وہ پولیمر کبھی بھی ڈیگریڈ نہیں ہوتا وہ خراب وہ رہتا ہے زندہ اور وہ تباہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے پولوشن کاس کرتا ہے اچھا use of teflon teflon آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو non-sticking برتن ہے ان کے اوپر ایک تیہ ہوتی ہے کالی black se color کی وہ teflon ہے وہ زہریلہ ہے دیکھیں آج کل اس کا استعمال منع کرتے ہیں ریفیجریٹنگ گیس میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہے ریفیجریٹر اور فریج میں گیس استعمال ہوتی ہے یہ بڑی اچھی ہے زمین کے لحاظ سے ہم use کرتے ہیں ہمارے فریج کو تھنڈا کرے گی ہمارے ایسی کو تھنڈا کرے گی اس کو free on gas کہتے ہیں free on اس میں compound ہوتے ہیں chloro, fluorocarbons یعنی chlorine, fluorine اور carbon یہ تین elements کی بنیوی ہوتی ہے chloro, fluorocarbons کی بنی ہوتی ہے اس کو chloro, fluorocarbons بھی کہتے ہیں اس کا عام نام free on بھی ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو نکل جائے ویسے تو صحیح ہے safe ہے یہاں پہ لیکن اگر یہ leak ہو جائے گی تو یہ اوپر جاتی جائے گی اب ہمارا جو globe ہے یہ کیا ہماری زمین ہے اس کے باہر ایک layer ہے زمین کے ہمارے جو ہوا ہے ہوا کے باہر ایک layer اللہ نے بنائی ہوئی ہے اوزون layer اب اس میں جا کے یہ ٹکراتی ہے اور اوزون کو کافی تباہ کر دیتی ہے ایک مالیکیول ہزاروں کو تباہ کر سکتا ہے ایک اس کا glora flora کا ایک radical ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں اوزون کو تباہ کر دے اب اوزون ہمارے وہاں اس area میں اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے اور وہ بڑی فائدہ مند ہے کہ اس سے جو ہے UV light اندر enter نہیں ہو سکتی جب سورج کی روشنی ہے وہ enter enter نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو اوزون layer جو ہے ہاں اوزون layer کو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا لکھنا تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں یہ ٹھیک ہے اچھا اب یہ نا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہماری ارت ہے ٹھیک ہے ارت ہو گئی ارت کے اوپر ہماری یہ اوزون layer ہے ٹھیک ہے اب اوزون layer کو جب اس نے خراب کیا یہ sun ہے sun کے اندر سے radiation جو ہے وہ اندر نہیں آنے دیتی ٹھیک ہے اوزون layer نہیں آنے دیتی لیکن اگر اوزون layer میں خود ہی سراخ ہو گیا تو وہ UV lights جو ہیں وہ نیچے زمین پر آ جائیں گی جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے جو ہیں problems کا ہم شکار ہوں گے ٹھیک ہے تو problems کا شکار ہوں گے یہ ہمیں پتہ چل گیا اوزون layer اس کے علاوہ plastic lakes میں آ گیا ocean میں آ گیا rivers میں آ گیا جس کی وجہ سے death ہو رہی ہے marine animal کی ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ یہ ہم نے produce آج کل hydrogen bomb اور ہم کہتے ہیں جی بڑے ہم نے ترقی کر لیا لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کو میں ختم کرنا چاہ رہی ہوں eraser ہا اس کو erase کر لیا اٹومک bond اور hydrogen bond جو ہیں وہ radioactive pollution کاز کرتے ہیں اب ناگہ ساکی ہیرو شام شیما کے جو bombardment ہوئی تھی اب یہ ویسے تو ہم کہہ رہے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کر لیا لیکن اس سے کیا ہوا کہ radioactive material آیا اس سے گرمی produce ہوئی پورے world میں اور پھر اس کے علاوہ temperature rise ہوا اس کے علاوہ ایسی radia انہوں نے gene میں change کر دی وہاں کے لوگ جو تھے وہ بیمار ہو گئے ان کے gene میں change یعنی کہ mutation ہو گئی ان کے genes ہی بدل گئے اور ان کے جو ہے پودے بھانی اکتے تھے اور بڑا مسئلہ تھا ہو رہا بہت عرصہ بہت سے country جو ہے اس طرح کی pollution کو فیسک کیا ہے انہوں نے past میں اور crops وہاں پہ نہیں اکتی تھی centuries میں وہ کتنا صدیاں جو ہے وہ اچھی فصل نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے آپ کا ہوتا پھر ہے یہ اب بات آگئے atomic war کے بعد help nature to help people بات یہ ہے کہ آپ اپنی environment کی مدد کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کیسے biodegradable material بنائیں اب آج کل دیکھیں کاغذ سے بنے ہوئے اور مختلف پتوں سے بنے ہوئے پلیٹیں ہیں اور ایسی چیزیں بنانا شروع کر دی ہیں لوگوں نے بیمبو درخت سے وہ بنا رہے تھے یہ جو باز کا درخت ہوتا ہے اس سے material بنا رہے ہیں پانی کی بوتلیں چیزیں بنا رہے ہیں اچھا بائی فوریسٹیشن بہت زیادہ پودے لگائیں آپ نے ارد گرد جتنے درخت اور پودے لگا سکتے ہیں وہ لگائیں اپنے گھر میں پودے رکھیں اچھا بائی لیس کنزمشن افوسل فیول یہ آپ اندھن کام استعمال کریں کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں آپ اندھن کام ایسے استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ بڑی ہر کوئی اپنی گاڑی اور بائیک اور اپنی مورسیکل لے جانے کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ جہاں پہ اچھی ہے ہم وہ یوز کر سکتے ہیں ایک بس چلے گی نا اچھا اسی طرح ہم سولر انرجی یوز کر سکتے ہیں سولر انرجی اپنے گھروں میں چھوٹ چھوٹی پلیٹس لگا لیں اس سے آپ کو پتہ ہے پولوشن کاز نہیں ہوگی تو سولر بجلی سے چلنے والی گاڑیاں یہ ڈسکور ہونا شروع ہو گئی ہیں وہ ہو سکتی ہے وینڈ انرجی جہاں ہاں وہاں تیز ہے پانی سے انرجی آپ پروڈیوز کریں آپ بجائے بجلی فرنس آئل سے پیدا کریں اس سے بچت بھی ہے پانی جہاں پہ تیز رواں ہے وہاں سے آپ پروڈیوز کر سکتے ہیں الیکٹریسٹی وینڈ انرجی پروڈیوز کر سکتے ہیں اور سنتھیٹک میٹیل کم پروڈیوز کریں یعنی اتنا کپڑا ہم نے پہننا ہے کہ ہم جو ہے ہماریاں بھری پڑی ہیں اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے اتنا سنتھیٹک فائبر بن رہا ہے جس سے ہمارا جو ہے نقصان ہو رہا ہے فیکٹری اکٹی چل رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے آپ کے تھے پرابلمز جو آپ سائنس کی وجہ سے فیس کر رہے ہیں کسی بھی فارم میں آپ کا کوششن آسکتا ہے یہ نہیں ہے کہ اے سچ یہی نام ہوگا آپ نے سارے ٹاپکس اس چپٹر کے میں پڑھا دوں گی آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ سائنس جو ہے اس نے دو سو سال میں کیا ترقی کی ابھی ہم پڑھیں گے کون کون سی انونشنز ہوئی اور اب ہم نے دیکھا کہ کیا کیا چیلنجز جو ہے سائنس کی ڈیویلپمنٹ کی وجہ سے ہوئے آپ کے ذہن میں بھی کوئی آئیں تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ یہی لکھیں جو میں نے بتائی ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے ٹاپک کو جو ہے امپروف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ